میں تو بڑا حیران ہوا ہوں کہ جرنل امجد شیب صاحب کو گریفتار کر لیے پاکستان میں رہتے ہوئے اب ہوئے ہیں اور اس گریفتار کرنے والے سیویلین پولیس اہلکار ہیں میں اس پہ زیادہ حیران ہوا ہوں اچھا پھر ایک اور چیز بھی ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ جو بینچ ٹوٹ ہے آگے بینچ کیوں ٹوٹ ہے امجد شیب صاحب کی گریفتاری کیوں ہی ہے ان دونوں کا اپس میں کوئی لینک ہے یا نہیں ہے کیونکہ دونوں واقعات ایک ہی دن میں ہوئے ہیں تو میں تو جب میں ان خبر پڑی نا پھر یہ مجھے پچھت چلا ہے کہ میں نے کابی اس حد تک بھی کوئی نیوٹرل ہو سکتا ہے پاکستان کی غیر متوقع طور پر یہ نہیں کہ غیر آئینی کام ہوئے ہیں جو عمومی وہ ہوتا ہے نا تو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اگر یہ ریٹیئر بھی ہو جائیں تو ان کی قبروں میں بطور جنرل کام کرتے ہیں یہ عام پرسپشن ہے لوگوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں تو اچھا پھر امجید شویب صاحب یہ پچھلے کہہ لیں کہ چھ سات سال سے یہ بطور تیزیہ نگار ہر ٹی وی شو کے اوپر تھے جن کی کیا صلائیت ان کا کیا بیک گراؤن تھا پولٹیکلی ٹھیک ہے اگر ان کو کسی ٹی وی چینل نے بطور دفاعی اس کے بھلایا بھی تھا تو اس کے بعد انہوں نے اچھا پھر یہ ایک خاص پارٹی کے ساتھ افلیٹ ہو گئے تھے افلیٹ نہیں ہو گئے تھے ان کو لانچ کیا گیا تھا جس طرح ایک پوری تجھے نگاروں کی فوج زفر موج نہیں لگائی گئی تھی وہ اس ہی مشانہ تھے اچھا ایک اور چیز بھی تھی آپ نے دیکھا کہ یہ جب مطلب ہماری جو ہے نا کمیونٹی جو پبلک تھی یہ میں پچھلے چار سال سے پہلے کی بات کروں خواہ اس میں نواز شریف کا دوری حکومتہ ترہا بنظیر کا تھا جس کا بھی مطلب چلتا تھا ایک ادارہ ایسا تھا کہ جس کے اوپر دین اسلام کے بعد اگر قوم مر مٹتی تھی ہاں بالکل تو وہ تھا یہ پاک فوج کا ادارہ کہ یہ جو کہتے تھے نا میں خود بھی مطلب آپ بھی گواہ ہیں پورے معاشرہ گواہ ہیں کہ کس طرح کا ایک سٹیٹس ہوتا تھا کہ کوئی اگر آرمی کی وین گزرتی تھی یا تب بڑا مطلب ایک کیفیت ہی بدل جاتی ہے ہم سنتے تھے کہ پینسٹھ کے دور میں لوگوں نے آرمی پر یہ چیزیں قربان کر دی ہیں پھر ہم نے ابھی گزشتہ ڈیڑھ سال پہلے دیکھا ایک سال پہلے ڈیڑھ سال پہلے کہ جب یہ جو کشمین میں تیارہ نہیں مارا گیا تھا ابھی نندن آج کئی دینا ہے وہ فنٹاستک ٹی ہاں آج کئی دینا تو اس میں بھی پھر آپ نے دیکھا کہ حالانکہ اس وقت پارٹیوں کی سبلشمنٹ پہ براہ راست تنقید میں ہو رہی تھی اور ایسے واقعات ہو چکے تھے کہ جن کو بظاہر لگ دیتا کہ وہ چیز نہیں رہی ہے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ کس طرح گاڑیوں میں چیزیں بانٹ رہے تھے جہاں سے آرمی گزرتی اس اقبال بھی ہوتا ہمارے ایمیم بڑی ریلی کا وہ ہوا تھا انعقاد بھی ہوا تھا بہرحال یہ ایک ایسا ادارہ یہ سپیشل پھر اب بات اس پہ آتے ہیں کہ امجے شویب تھا ایک اور وہ جنرل ایجاز کیا نام ہے ان کا وہ تھے مختلف یہ پانچ چھے ہیں اپنی کیٹگری کے ہاں جی بلکل ہے ان کو کہنا اچھا یہ جب آ کر قوم کو کہتے تھے نا کہ تحریک انصاف ہی ماندار پارٹی ہے ہاں جی قوم کی وہ جو نسبت تھی پہلی اس کی وجہ سے انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا پاک بازی بیان کرنے میں تو اچھا اس کے بعد پھر یہ جب پتہ چلا چار سال میں کہ ملک تو اب یہ اصل کہانی یہ تھی کہ اب دفاعی ادارے خود وہ تو جانتے تھے دفاع کی پوزیشن کس نیج پہ پہنچ چکی تھی وسائل جب نہ ہوں آپ کے پاس تو اب کس طرح دفاع کریں گے خالی مطلب اس سے تو نہیں وہ تقویٰ تو ہے نہیں کہ آپ غازیوں کی طرح جا کے مطلب وسائل ضروری ہیں کسی جنگی سے تو اس میں جب صورتحال خراب ہوئی حلا چینج ہو گیا وہ سپورٹ ہٹا دی گئی سہولتکاری ختم ہو گئی حکومت جو ہے وہ ڈسٹیبلائز ہو گئی عدم اعتماد آ گئی تو یہ جناب سہبان پیچھے نہیں ہٹے انہوں نے وہی رویش رکھی اور پھر انٹرنیشنلی یہ اس حد تک نہیں یہ انٹرنیشنلی انوال ہوئے ہیں لابیز کو ایکٹیو کرنے میں بلکو بلکو کہ جو ساتھ ہمیں حاصل تھا فنڈز کا ہر چیز کا تو اس چیز کو اب ہماری مدد کریں اس پر آ کر ادارہ بہت کچھ پہلے برداشت کر چکا تھا برہ راست فوج کے اوپر اٹیک ہوئے برہ راست ہوئے جائے پچھلی کو وہ تھی یا جی ملکو بسی کمال ہے کہ موجود ہے سبلشمنٹ جس حد تک تحمل میں رہی ہے ہاں جی اب تحمل کہیں یا مجبوری کہیں جو بھی آپ نامے یہ ادارہ اب وہ حصیت نہیں رکھ سینا تو جب یہ نئے آرمی چیف صاحب ہے یا ڈی جی آئی ایس آئی صاحب ہے انہوں نے کوشش کیا ہے کہ کم از کم ادارہ کو واپس اس مقت حصیت پہ لائے جائے یہ جو پبلک ٹاک بنی ہے اس کو اس گیپ سے نکالا جائے اس کو پروفیشنلزم کی طرف لے کے چلنے اس میں پھر انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ جو روٹ کاس جنرل فیض حمید سارا تو اس کو ایکٹیویشن کے لیے اور یہی بات ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے ابھی جب یہ آکر اسرائیل کی بات کیا کرتا ہے آج تک کسی کوئی اتنی حمد نہیں کتنی انہوں نے کیا آجا پھر اس میں اب جب ہم دیکھیں کہ ایک باقیدہ پوری کھیپ تیار کر اس کام کے لیے بھیجی گئی تھی میدانوں اتاری گئی تھی یہ بھی اسی کھیپ کا ایک حصہ ہے اور یہ جب اسرائیل کی بات کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ایک پورا سسٹم بنایا جا رہا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جد کی اتدائی نہیں کے ذریعے کی گئی ایسے ایسے صحافی بٹھائے گئے تھے ٹی ویز کے اوپر تو اس میں پھر ان کا سہارا لیا گیا تھا وہی میں نے آپ کو بتا تھا اچھا پھر دوسری بات جو یہاں پر اب چلنی شروع ہو گئی ہے ان کے خلاف کروائی ہوئی ہے تو کسی نہ کسی مرحلے پر آکر جنرل فیض کی خلاف بھی کروائی ہو سکتی ہے پھر مطلب یہ چیزیں اب لندن میں نواز شریف صاحب کی ایک پریس کانفرنس ہی جس میں انہوں نے پانچ کا اس کا نام لیا تھا تو اس میں جنرل فیض صاحب کا نام تھا ہاں جو اب دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ نون لی کے پاس بیانیاں نہیں ہیں یہ جو ریسن جامپور کالیکشن یہ ہارے ہیں تو بیانیاں نہیں ہیں نا کمپین میں جانے کا مہنگائی ہو گئی اب سارا کچھ نزلہ گرا ہوا ہے ایک ہی حل ہے نون لی کا کہ وہ ان کرداروں کو سزا دے کر پبلک میں جانا چاہتے ہیں نواز شریف اب دے پائیں گے نہیں دے پائیں گے اس کی وجہ یہی ہے نا کہ انہوں نے تو جرم شرب کو بھی سزا دینے کی کوشش کی اور سزا سنا دی گئی رد عمل کیسا آیا اگرچہ وہ حکومت کوئی اور تھی سارا کچھ ہے لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ حکومت سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑا ہے بہرل میں کہہ رہا ہوں ایک ہوتی ہے انسان کے اپنے مرے خیال میں وہ نواز شریف یہ جانا ہے کہ پھر میں پبلک میں جاؤں کہ یہ دیکھیں جی انہوں نے ہم بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں جنہوں نے ملک کے ساتھ یہ کھلوار کی تو تاکہ اس جو وہ ووٹ کی عزت دو والا اور وہ والا جو مطلب ان کے اوپر سوالیا نشان اٹھا ہے کم از کم اس میں سے جو ان کا ووٹر پیچھے ہٹا ہے کہ ابھی ہم اپنے نظریہ سے ہٹ رہے ہیں یہ وہ تو اس کو دوبارہ انگیج کر کے اگر نون لیگ کے ساتھ نیا ووٹر نہیں آتا اور صرف اس کا اپنا ووٹر بہال ہو جاتا ہے پھر بھی نون لیگ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے تو دوبارہ مطلب پاور میں آ جائے گی یہ تھا ان کا دوسری چیز یہاں یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب میرے خیال میں یہ نہیں چاہ رہی دخل اندازی نہیں کر رہی کہ کوئی شخص ان کے بیج کے ساتھ کھلوار کرتا رہے یہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب کوئی اگر اندرونی طور پر یا بیرونی طور پر مداخلت کرنا چاہے گا تو اس کو قرارہ جواب دیا جائے گا یہ میرے خیال میں وہی قرارہ وہ ہے کہ اب آپ اس طرح کی سہولیات اور اس طرح کے بیٹھ کر وہ نہیں کریں گے پھر اب جب ان کو پولیس کے ہاتھوں ہتکڑیاں دیکھی ہیں تو واقعی دنگ رہ گئے ہم کہ میجر جنرل شویب صاحب جو ہے وہ ہمجر شویب ہتکڑی اور پولیس کے حوالے برحال ایک وقت وہ بھی تھا کہ موٹر وے کے اوپر پولیس والوں کو موٹر وے پولیس کو تھپڑ پڑ رہے تھے کہ آپ لوگوں کی جرت کیسے ہوئی روکنے کی روک رہی نہیں تھا وہ ایک اور مطلب کہ گاڑی آگے کیسے آپ کی کیسے گاڑی آگے حالانکہ جھون کی ٹیوٹی تھی آ یہ بھی ہے کہ وہی پولیس پھر ہتکڑی لگا کے وہ سریک کی جب آپ کا بخت مطلب ڈھال جائے تو کہتا ہے کہ پھر اللہ چڑیوں سے باز مرا دیتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ جب وہ کوئی آپ کا بخت ہار جائے تو پھر سکندر کی سلطنت میں نواب گرفتار ہو جاتے ہیں اچھا پھر دوسری جو بینچ کی بات ہے اب اس کو اس معاملے کے ساتھ افیلیٹ کیا جارہے ہیں ایک پورے پیچھے سسٹم کے ساتھ کہ ایک پالیسی کے ساتھ کہ ایک پالیسی وہی ہے جس کا امپیکٹ دونوں جگہ بھی پڑھا ہے ایک امجشید صاحب کے حوالے سے ایک دوسرے سپریم کورٹ پہ بھی اس کا اثر پڑھا ہے جو انہوں نے بالکل کسی چیز کا خیال نہیں رکھا اور اپنا فیصلہ بھی دے دیا سارا کچھ وہ پھر اچانک سے علیدہ ہوگا یعنی اب سے ان کو حالانکہ جب یہ تریسٹھے کا معاملہ تھا وہ جو بی سرکان والا اور سارے اس میں بھی حکومت وہ کرتی رہی تھی یہ بھی مطلب یہ ہے کہ کہیں سے پیغام ہے کہ بھئی آپ زیادہ طرفداری نہ کریں میرے خیال میں میرا اپنا بھی ذاتی رہی یہ ہے کہ شاید اب یہاں پر بھی وہ بات ہے کہ اب جتنا مرضی ہم زور لگا لیں تو تحریک انصاف کے جو کیسز ہیں وہ میرٹ پر جائیں گے اب اس طرح نہیں ہوگا اب اس طرح نہیں ہوگا ہم سراتے ہیں کہ آپ عدالت میں آگئے ہیں ہاں اور آئین اندس تک دی ہے بھوٹان کی عدالت میں وہ اپنے ایک ویڈیو ویڈیو ہوتی دیکھی ہے کہ وہ پہلے بھی ایک دفعہ ہوئی تھی بھوٹان کی اب بھی اسی سسٹم پہ بھوٹان کی میکری ٹائپ تو بہرحال دیکھیں جس ملک کی جوڈیشری پاورفل ہے نا آپ دیکھیں بل کلنٹن ٹونی بلیئر بڑے بڑے نام نہیں ہمارے ملک کی جوڈیشری کس نے کہا پاورفل نہیں ہے پاورفل ہے لیکن پھر آپ اس میں دیکھیں نا کہ اس میں انصاف بھی ہونا ضروری ہے نا نہیں 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 پاورفل میں نہیں آپ سے تفاق کرتا پاورفل وہ ہوتا ہے جس کا اپنا سٹانس ہوتا ہے جناب ریمن ڈیویس صاحب میں اس دن بھول گیا تھا اپنے بلاغ میں نام لے یہ بھی تو پاور ہی ہے نا کہ آپ کیا کہتے ہیں زنانیوں کے اشاروں پر آپ فیصلے کریں یہ پاور ہے وہ مطلب یہ ہے نا کہ یہ ایک جو سامنے کاؤنٹر کرنے والی پاور ایک ہوتی ہے یہ پاور ہے وہ شوکر صدیقی صاحب کو آپ نے نہیں سننا ابھی دو چار دن پہلے اچھی طرح بہت پہلے بھی سنے ہاں تو نہیں اب والا سنے اب بھی سنے سنے ابھی تو وہ اچھا پھر شوکر صدیقی صاحب بھی جاج تھے میں کہتا ہوں کہ وہ انہوں نے یہ نہیں کہا عمران خان کی طرح پاور کب آئے گیا جوڈیشری میں جب انصاف ہوگا ہاں جی جب انصاف کے تقاضے پورے تھے اب انصاف کے تقاضے پورے کیوں ہوتے دیکھیں نا قادی فائدی سے ثابت ہوتے ان کے خلاف ریاست ایک ہوئی ہے یا نہیں ہو ریاست کے تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈر تھے سب ان کے خلاف ایک ہوگئے تھے اس میں چاہے جوڈیشری ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے آپ کی سیویل گورمنٹ ہو لیکن وہ سروائیب کر گئی یا نہیں کر گئے آج گھبرات انہی کی تو ہے ہاں جی انہی کی ہے انہی کے گھبرات ہے نا دو چیپس کی گھبرات تھی ایک پہلے سے تیناتی ہو گئی ہے دوسری انہی کی وہ اب ان کی بھی ہے ہاں جی تو مطلب یہ ہے کہ ایک جیم کی تیناتی ہو گئی ہے جیم کے ساتھ آپ کے بڑی پرانے آدھیں واپست ہیں میں آپ کو وہی دلانے آپ کہانے انشاءاللہ کبھی آپ سے سنیں گے ان کیمرہ سنیں گے بڑی ایک بس ہے بڑی زبردست سٹوری ہاں لیکن سنیں گے انشاءاللہ تو اب بات مطلب یہ نا کہ جب انصاف ہوگا تو اچھا پھر ایک آدمی نے بڑی زبردست بات کی اس نے کہا کہ چیف جسٹس کی اختیارات کو بھی کہیں نہ کہیں ہاں تک ہمیں مادود کرنے ہو گئے آئی نہیں طور پر بلاول بوٹو صاحب نے تو اب کھلے عام کہہ دی ہم نیب کو ایکٹیو کریں گے نیب میں ترمیم لائیں گے اور وہ ججز تک رسائی لے گی ہاں یہ ہونا چاہیے صرف ججز تک کیوں نہیں بیوروکریسی تک بھی ہاں بیوروکریسی تک بھی اب امجر شویف صاحب تو ہم لے آئے ہیں بارال جو بھی ہے ہمیں یہ ایک ایک ملک کے اندر جو قانون اور آئین ہے نا یہ نہیں ہے واقعی آئین کوئی قرآن نہیں ہے لیکن ایک راستہ ہے پاکستان جیسی ریاست کے لیے آئین واقعی بڑی قلیدی حصیت رہتا ہے اور اگر آج اگر ہمیں دوبارہ سے ری میپ کرنا پڑ گیا نا آئین تو میں کہتا ہوں کہ لگ پتہ جائے گا پوری ریاست کو یہ تو بھلا ہو ان کا اس وقت کے حالانکہ اس ٹائم کی سیاست سارا کچھ جو بھی تھا بارال نے جو آئین بنایا تھا یہ ہمارے بڑوں کا یہ بہت بڑا پاکستان کے اوپر وہ ایک بہت اور پولیٹیکل حسان تھا اس کا اب بھی اگر آپ کر دیں اس کے نفاظ اس میں کسی کا کیا وہ جائے گا ملکہ وقار بن جائے آج بھی متفق ہے پہلے بھی متفق تھا لیکن اگر یہی آلو طرح اپنی خیش اور من پسند ضمیر اور دستک اور یہ معاملات تو پھر اس طرح کی گفتگو بھی ہوتی رہے گی پھر اسی طرح کے کچھ لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے پھر بھوٹان کی عدالت عدالتوں کی قصے پیسے ہاں یہ چیزیں چلتی رہیں گے مگر ہمارا اتنا ہی اتفاق ہے شویب صاحب کی گرفتاری پر کہ پہلی دفعہ جو ہمیں ریاست کی طرف سے یہ اقدام نظر آیا اور پیچھے سے ہمیں یہ بات نہیں ہے کہ اس کو آپ ہر حال میں گرفتار کریں اب بھی یہی ہے کہ آپ ان کو قانون کے مطابق کریں اگر قانون کے مطابق نہیں کریں گے تو یہ ظلم ہوگا اب بھی آپ نے بغیر جرم کے اٹھایا تو یہ ظلم ہے اور کسی کو بھی چاہے وہ سیاسردان ہے چاہے بیروکریٹ ہے چاہے کوئی بھی تو